موہِ زمسان موہِ محمد وبارک وسلم معترم خواتین حضرات السلام علیکم روحِ رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں علماء کا پینل ہوتا ہے قاری قرآن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں صناخ خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین و حضرات یہ مہینہ یہ ماہِ مبارک یہ ماہِ سیام ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ تو قرآن کریم سے قربت حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم سے برکتیں کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے سبر سبر کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمودات کیا ہیں ہمارے عمل کیا ہیں کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیے گفتگو میں یہ ضرور موضوع آئے گا کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے سے سبر اٹھتا جا رہا ہے سبر نکلتا جا رہا ہے سبر کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے ان اللہ ہمارا صابرین کے حوالے سے بات کروائیں گے انما یوفر صابرون اجرہم بغیر حساب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے عجر دیتا ہے کسی اور نیکی کی جانب ہم نگاہ ڈالیں تو کیا وہاں پر عجر کا اس انداز سے یا اس حوالے سے بیان آ رہا ہے قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز علامہ سے سبر کا توقل سے کیا تعلق ہے سبر کا قناع سے کیا تعلق ہے سبر کا شکر سے کیا تعلق ہے اور کیا سبر بھی شکر ہی کی ایک شکل نہیں ہے یہ سب باتیں ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ممتاز آلیب دین تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہے چوتھے اور آخری مہمان محترم قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زمر آیت نمبر دس کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عباد اللہ اللہ اکبر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِرَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِرَةً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِرَةً اللَّهِ وَاسِرَةً قاری صاحب نے سور زمر کی آیت نمبر دس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا صدق اللہ لزین خواتین وزرات ایک چھوٹا سا بریخ روحے رمضان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں روحے رمضان 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول 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 اللہ موسیقا 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 رحمن الرحیم قرآن پاک میں بہت ساری جگہ اللہ جل جلالہ نے صبر کی تلقیم کی ہے ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر عبداللہی رحمت اللہ علیہ تو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ہم لوگوں کو بھی ان کے جوتوں میں بیٹھنے کا شرف اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی دو چیزوں سے معانون ہے ایک شکر ایک صبر سبحان اللہ قرآن پاک میں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گئے تو اللہ تعالی اپنی رضا مندی تمہیں عطا فرما دیں گے تو اللہ کی رضا مندی جسے مل جائے اس کو اور کیا چاہیے تو معلوم شکر کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو وہ بھی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں کم یا زیادہ انسان ہمیشہ ان کے اوپر شکر ادا کرے اور یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے یہ صحت اللہ کی نعمت ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے تمام نعمتیں اللہ تو وہ ہے نا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم کہ اگر تم شکر اللہ جللہ جلالہ کا کرو گے تو اللہ جللہ جلالہ اپنی رضا مندی تمہیں عطا فرما دیں گے تو اور اللہ کی رضا مندی اگر آدمی کو مل جائے تو اس کو پھر دنیا اور کائنات میں کیا چاہیے تو زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے آدھا آدھی شکر سے اور آدھی صبر سے یعنی جو نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں دینی دنیا بھی نماز کی توفیق عطا فرما دی روزے کی توفیق عطا فرما دی حج کی زکاة کی خیر خیرات کی جو بھی اللہ تعالی نے اس پہ انسان اللہ کا شکر عدا کرے صحیحت عطا فرما دی چلنے پرنے کی طاقت عطا فرما دی ہر نعمت پہ اللہ تعالی کا شکر عطا کرے اور کوئی ایسی بات ہے جو ایسی گدری وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَدُونَ اس آیت میں اللہ جلل جللہ نے یہ بات بیان فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور مال و دولت میں کمی سے جو کمی کمی ہوتی ہے وَالْأَنفُسِ کسی چہیدے کا انتقال بھی ہوگا کسی کے چوٹ بھی لگے کسی سے تانک بھی ہوگی وَسْسَمَرَات پھلوں میں کمی ہوگی فرمائے اُبَشِّرِ السَّحَابِرِيَن اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو خود صبر کرتے ہیں ان تمام باتوں پر الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی گزند پہنچتی ہے مال و دولت میں کمی پہنچتی ہے سمرات میں کمی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوڑ گیا اب اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میری جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اِن ہی لوگوں پر اُترتی ہیں سبر کرنے والوں پر وَإِلَائِكَ عَلْمُ مِنْ مُحْتَدُونَ اور ہمارے فیصلے کے مطابق ہدایت یافتہ بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات یہ سبر کے حوالے سے وَلَنُبْلُوَدْنُكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوَفِ وَالْجُوْقِ کہ پوری آپ نے آیت علاوہ فرمائی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وہ ڈاکسر آپ نے خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ عَسَنُ عَمَلَ اللہُ اَكْبَر سبر کا حوالہ آج گفتگو کا بنیادی موضوع ہمارا ارشاد فرمائیے جو ڈاکسر نے بات کی تھی اسی کو ذرا ہم آگے بڑھاتے ہیں سبر میں نے عرض کی تھی کہ کیا ثابت قدمی کا تعلق سبر سے ہے الحمدللہ علا کل حال سے ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سبر کے معنی میں ایک ایجابی پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے اگر ہم اس لفظ کے جو عربی میں استعمالات ہیں ان کے اوپر اگر ذرا سا غور کریں تو اس سبر کی حقیقت جو ہے ایجابی اور سلبی دونوں پہلو سامنے آتے ہیں سبر ایسا جانور یا ایسا شخص جس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس کو پھر تیر سے یا کسی چیز سے قتل کر دے جائے کہ وہ ریزسٹ نہ کر سکے اس کو صابرہ کہتے ہیں عربی میں حضور نے منع کیا ہے کہ قتل بسبر جو ہے وہ منع ہے کہ کسی کو آپ اس طرح سے بیچار بیچارہ بنا کے لاچار کر کے آپ اس کو نہیں مار سکتے ہیں سب بارہ عربی میں جب کوئی بدلی آتی ہے ایسی کہ جو ایک جگہ کے اوپر ٹھہر جاتی ہے اور اس کے بعد برستی ہے اس کو سب بارہ یا سبورہ کہتے ہیں عربی میں تو آپ دیکھیں اس میں ہوا بھی چل رہی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ بدلی آئی وہ ٹھہری اس ہوا کے مقابلے میں اس نے استقامت دکھائی اور اس کے بعد اپنا جو اس کا پھل ہے اس سے اس نے نوازا بھی وہ اس کو بھی سبر کہتے ہیں وہ سب بارہ عربی میں سبر کے ایک معنی جو ہیں وہ بھی ہیں جو سوم کے معنی میں آتے ہیں یعنی مخالفت کے باوجود اس میں رکے رہنا اور اس طرح سے رکے رہنا کہ آگے بڑھنے کی گویا کے کوشش کرتا رہے انسان چنانچہ ایسا گھوڑا کہ جو تیز تند ہواوں کے سامنے کے ریت رو رہی ہے مو پہ آ رہی ہے اور سامنے سمسن تیروں کی بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ بدتا نہیں پیچھے نہیں ہڑتا بلکہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کو بھی سبور کہتے ہیں تو صبر کے معنی میں جہاں ایک طرف مسئیبتوں کو مشکلات کو برداشت کرنا ہے دوسرے اس کے ساتھ استقامت اور پھر آگے بڑھنا یہ معنی جہیں یہ پائے جاتے ہیں اب اگر ہم اس کو دینی مفہوم میں لیں تو دینی مفہوم میں جیسے سورہ بلسر کے آخر میں آتا ہے وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْحَقِ تو حق تو قبول کر لیا یہ ایک بات ہے دوسرے کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے اس کا مخالف کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے وَتَوَاسُو بِالْحَقِ اپس میں ایک دوسرے کو صبر کی یعنی ثابت قدمی کی نصیت کرو چاہے وہ بغیر مخالفت کے ثابت قدمی ہو اور چاہے مخالفت کے باوجود ثابت قدمی ہو دونوں ایجابی اور سلوی دونوں پہلو جو ہیں اس سے صبر کرنا یہ مقصود ہے یہ جو آئے مبارکہ ہے جو ابھی آخر میں ملانا نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کے وقت مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو بشر سابرین میں آپ دیکھیں کہ نقصانات جو بیان کیا جا رہے ہیں مسائل بیان کیا جا رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کو بھی پیش آ سکتے ہیں لیکن مسلمان کے لیے خاص وہ ہے یہ کہ اس کی فصل کو تباہ کیا جا سکتا ہے اس کی اولاد جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے اس کی جو اصل ہے باپ دادا وہ اس راہ میں وہ ہو سکتے ہیں قتل ہو سکتے ہیں شہید ہو سکتے ہیں ان سب کے باوجود راہ کو نہیں چھوڑنا جو راہ تم نے اختیار کر لی ہے اب وہ راہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ایک قوس نزولی ہے اور ایک قوس سعودی ہے کہ ہم آئے بھی اس کی طرف سے ہیں اور ہمیں جب واپس جا رہے ہیں چاہے اپنی طبعی موت سے جا رہے ہوں تو اسے کی طرف جانا ہے یہ جو عقیدے کے اوپر جمع رہنا ہے اور اس کے مطابق اپنے عامال کو انجام دینا ہے وہ ہے وہ بشر صابرین سبان اللہ ثابت قدمی کے ساتھ ربنا افریق علینا صبروں وسبت اقدامنا فانسرنا علی القوم القافرین اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ علیہ کل حال اے اللہ جو تُو نے ہم پر لکھا تھا ہم ہر حال میں خوش ہیں اور ہمارا رخ تیری ہی سمت ہے اور ہمارے قدموں میں ڈگمگاہت نہیں ہے ثابت قدمی ہے خواتین حضرات وقت ہے ناد شریف کا گزارش کروں گا صدیق بھائی سے صدیق بھائی عطا فرمائیے واہ کیا جو تُو کروں ہے شہِ فتحا تیرا وہ کیا جو تُو کروں ہے شہِ فتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں بانگلے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں بانگلے والا تیرا میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو کالی نہیں کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یادی محب یادی محب میں نہیں میرا تیرا یادی محب میں نہیں میرا تیرا تیرا تکڑوں تیرا تکڑوں بی بی پلے غیر کی تکڑوں بی ندال میں تو تیرا تکڑوں بی پلے غیر کی تکڑوں پہ ندال چھٹکتیاں کھائے کہاں چھوڑ کے سطر کا تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سطر کا تیرا تیری سرکار میں لا تکا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لا تکا ہے رضا اس کو شفی جو تیرا اس ہے اور لا دل لب تا تیرا جو تیرا اس ہے اور لا دل لب تا تیرا واہ کیا جو تو تیری سرکار ہے شیفت ہاتھ تیرا اٹھ اٹھ مانگ لے والا تیرا موسیقی 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 روح روح رمضان روح رمضان روح رمضان موسیقی اب ایک سابرین کا مزاج یہ سبر والا مزاج یہ پیدا کیسے ہوتا ہے تھانبی صاحب حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بہت ساری نصیحتیں ہیں ان کی اس میں ایک یہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا ہم ایسا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کر رہے ہیں بچوں کے اندر سبر سکھا رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں اور خود سبر کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں ارشاد یہ اکیس میں پارے میں اللہ تعالی نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اس میں ہے وَصْبِرْ عَلَامَا أَصَابَكْ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی وَصْبِرْ عَلَامَا أَصَابَكْ جو بھی تمہیں کوئی چھوٹی بڑی درمیانی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ سبر کرو اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ عظیمت کا کام ہے یہ بہت اہم کام ہے عظیمت کا کام ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے يَا يَوَلَّذِينَ عَامَنُوا اِسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ تعالی نے فرمائے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے علمہ نے لکھا کہ نماز تو افضل العبادت ہے یعنی جتنی بھی عبادات اللہ جلی جلالہو نے وہ جو ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہوں کو میری عبادت کریں یعنی ان کو کسی اور predictions کی غزانی بنایا جیسے جماعتات ہیں نباتات ہیں ہیوانات ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ان کو اس لیے پیدا کیا ہوں میری عبادت کریں تو عبادات میں سب سے افضل ہے افضل العبادت جو ہے وہ نماز ہیں تو علماء نے لکھا کہ یہاں اللہ تعالی نے صبر کو اور نماز کو ایک ساتھ کر دیا یعنی صبر کرنے کا بھی اتنا بڑا درجہ ہے جیسے نماز کی ادائیگی کا درجہ گیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا استعینوا بالصبر والسلام اچھا اب جب اگر تم نماز کو ادا کرنے والے بن گئے اور صبر کرنے والے بن گئے تو ان اللہمہ صابرین تو اللہ کی میت تمہیں حاصل ہو جائے گی انسان اپنی زندگی پہ غور کرے جو بھی نعمتیں اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں دینی اور دنیا بھی عمر صحیح اولاد تمام کو وہ ایک پرلے میں رکھے اور اللہ کی میت کو دوسری طرف رکھے تو جس کو اللہ کی میت حاصل ہو جائے تو دنیا جہان کا ملک بن گیا نا اللہ تعالی نے فرمائے ان اللہ ہم حاصل سبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا میری میت تمہیں حاصل ہو جائے گی اللہ کی میت اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو دنیا و معافیہ میں اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں تو یہ پیدا کیسے کیا جاتا ہے یہ مزاج اصل سبر ہر انسان کو چھوٹی تکلیف بڑی درمیانی تکلیف بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس میں اس کے انسان کے ٹریننگ ہے میں آپ کے ہاں ملنے گیا آپ میرے ہاں ملنے آئے میں اس خوش اخلاقی سے پیش نہیں آیا جس کا آپ تصور کر رہے تھے میں نے وہ میزبانی آپ کی نہیں کی جس کا آپ تصور کر رہے تھے یا خدا نہ خواستہ مجھے کوئی کام آپ سے پڑھا اور آپ نے اس میں میری وہ مدد نہیں کی جو میں تصور کر رہا تھا یہ ابتدائی درجہ ہے اس پہ میں سبر کروں شکوہ نہ کروں جا کے لوگوں سے شکوہ نہ کرتا پھروں لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہ کرتا پھروں تو یہ میں نے سبر کیا اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں انسان جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے شاید دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتا عموماً ایک وقت ایسا آتا ہے دنیا سے چلی جاتی ہے باپ پالتا ہے پوستا ہے سب کچھ کرتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ سالت چلا جاتا ہے بساوقات جوان بیٹا چھوٹا بچہ وہ چلا جاتا ہے اچھا خدا نہ خاص تھا کوئی وشالہ باری ہوئی پھل سارے تباہ ہو گئے اس کے فصل خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو دنیاوی زندگی میں جو اس قسم کے جانی یا مالی نقصانات ہوتے ہیں اس میں غم پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ابراہیم چھوٹے سے تھے تو اطلاع ملی کہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تشریف لے گئے گود میں لیا اس کا انتقال ہو گیا تو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹپٹا پانسو گرنے لگے تو کسی صاحب انہوں نے کہا آنتا تب کیا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایک طبی تقاضہ ہے اس پہ کنٹرول نہیں آتنی کا اللہ ہوئی کہ میرا بیٹا چھوٹا سا جس سے میں محبت کرتا ہوں میں چاہتا تھا کہ کل یہ میرے ساتھ کھیلے بڑھا ہو اللہ نے اس کو واپس لے لیا اس کی مرضی ہے لیکن یہ فطری تقاضہ ہے کہ میرے آنکھوں سے ٹپٹا پانسو گر پڑے تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کوئی چھوٹا معاملہ ایسا ہو یا درمیانہ معاملہ ہو یا آلہ کوئی ایسا معاملہ ہو ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو تو اب اللہ تعالی نے فرمایا ہے صبر کرو میرا باپ مر گیا میں چیختہ نہ پھروں میری امہ مر گئی میں اس طرح دوہر تر نہ ماروں صبر کروں تو اللہ دلد علیہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ثَابَتُوا مُصِبَتُوا ان کا پورا قرآن پاک کی بے شمار آیا تھے یعنی تمام عامال کو اور تمام جو افعال ہیں اور تمام جو مظاہر ہیں ان کو اللہ تعالی سے جوڑ دیا جائے کہ یہ تمام معاملات میں لساتھ ہو رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہو رہے ہیں اور اے اللہ تم مجھے جس حال میں لکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں خوش ہوں یہ جو انہوں نے آیت تلاوت کی تھی اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَابِ یہ بڑی عظیمہ ہے شاید قرآن پاک میں کسی اور چیز کے بارے میں یہ لا متناہی عجر جو ہے صابرین کا خواتین حضرات وہ کیوں ہے اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَابِ اس پر بات کروائیں گے بریک سے باپس آنے کے بعد روحِ رمضان ویلکم بیک خواتین حضرات روحِ رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسدھانوی صاحب محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور صناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسمائیل صاحب ڈاکٹر صاحب آخری لمحات پرگرام کے جاری ہیں بڑے اہم گفتگو عطا فرمایے آپ دونوں حضرات نے سبر کے حوالے سے اب ٹوڈوز کرنے کے کام یہ سابرانہ مزاج یہ پیدا کیسے ہوتا ہے یا پیدا کیسے کیا جائے ارشاد اس کے لئے ہم یہ ارز کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ان کی اطاعت بھی کی جائے گی اور ان کی اتباہ بھی کی جائے گی سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ اطاعت اور اتباہ میں سبر کا ہوتا ہے یہ جتنی مشکلات کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ نقصِ اموال ہو سمرات ہو انفس ہو اور دیگر خوف ہو ان مواقع کے اوپر احکامِ الٰہی کو مضبوطی سے تھامنا اور اس سے باہر نہ نکل جانا یہ سب سے بڑا سبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کو اکم ہوتا ہے کہ بچے کو اپنے بیٹے کو زبا کر دیں یہ نقص منس سمرات میں آتا ہے آپ بھی تیار ہوگا اور وہ بیٹا بھی تیار ہوگا ستجدنی انشاءاللہ من السابقی اللہ اکبر یا عبت فل مات عمر اللہ اکبر کہ حکمِ الٰہی پر ثابت قدمی یہاں نقص سمرات میں آ رہی ہے اللہ اکبر اور نہ اسماعیل کو ججک ہے نہ ابراہیم کو ججک ہے اور کیا ہوا کہ سابرین کو ہم وہ عجر دیں گے کہ جس کا کوئی مدد مقابل نہیں ہے بلا حساب دیں گے تو آج دیکھ لیں سنت ابراہیمی جو وہ آج بھی زندہ ہے ایسی طرح سے دیکھ لیں حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کا جز بنا دیا گیا ان کی اولاد بھی ختم ہوئی ان کا معلومتہ بھی ہوا ان کی بلڈنگیں بھی گر گئیں جو تاریخ میں تفصیل سے آتا ہے وہ ہوتا ہے ان کو مرض بھی ایسا ہوا لیکن حکم تک اس پر صبر کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کیڑا گرتا تھا وہ بھی اٹھا کے وہ اپنے زخم پر دوبارہ رکھ لیتے تھے اس اطاعتِ الٰہی اور اتباہ اپنے اس کی احکامِ الٰہی کی یہ صبر ہے کہ جو اطاعت میں صبر کو پیدا کرتا ہے جو اتباہ میں صبر کو پیدا کرتا ہے اس کے نزدیک سب سے سب بلکل جو فوکس ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم اس کا عامل اللہ اکبر اور اگر وقتی طور پر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرا رخ آپ کی طرف اے اللہ بلکل سیدھا ہے لیکن سورہِ انبیاء میں ربِ انی مغلوب فنتس اللہ اکبر پروردگار میں مغلوب ہو گیاں میری بدت فرما ہر حال میں الحمدللہ على کل حال ثابت قدمی کے ساتھ اور نتائج میں کامیابی کا یقین لگتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ربِ انی مستنیت ضرر وانتہ رحم الرحیم عیزت عیوب علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا یا ربِ انی مستنیت ضرر وانتہ رحم الرحیم سب چیزیں اللہ کی طرف منصوب کرنا کہ یہ دیوی بھی اسی کی نعمت یا جو اس وقت مشکل میں ہوں وہ دیا وہ بھی اس کا ہے اور اس کا انفقاق بھی اس کی دوری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی اس پہ باقی رہنا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا اور اس کے حکم کو سامنے رکھنا اس سے یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات بقیہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا یہ مزاز کیسے پیدا کیا جاتا ہے نفسیات کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں یہ بات کروائیں گے اپنے معزوز علماء سے قرآن کریم کی ایک آیت پر آج کا پروگرام یہ ختم کرتے ہیں کہ فابد حتی یاتِ اکل یقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے خواتین وزرات انہ سلاتی ونسکی وماہیا وماماتی للہ رب العالمین اللہ اکبر خواتین وزرات میں اپنے چاروں معزوز بہمانوں کا بڑا شکر گزار آتا شریف لائے کل ایک نئے پینل کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی